ہیلو ویور ویلکم ٹو اکاس مگوری یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ریسٹورنٹ منیجمنٹ سسٹم کے فوڈ منیجمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیسے فوڈ کو منیج کر سکتے ہیں تو فوڈ منیجمنٹ میں اور اس میں سب سے پہلے آپ فوڈ کی کیٹیگری ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے فوڈ کی کیٹیگری ایٹ کریں گے فار ایزمپل میں یہاں پر ایک کیٹیگری ایٹ کر لیتا ہوں اس آفر ٹھیک ہے اور اس کی پیرنٹ کیٹیگری کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹارٹ آفر ڈیٹ اگر آفر کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا جس کو انچک کریں اور سیف پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ کیٹیگری کریٹ ہو جائے گی اور یہاں سے پکچر بھی آپ چیز کرنا چاہتے ہیں تو پکچر بھی چیز کر سکتے ہیں تو کیٹیگری ہمارے پاس کریٹ ہو چکی آپ کیٹیگری لسٹ پہ جائیں تو یہاں پر جتنی بھی کیٹیگریز ہو گئی وہ آپ کو یہاں پر شو ہوں گی ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کیٹیگری ہم نے کریٹ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس منیج فوڈ ہے آپ فوڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے فوڈ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کیٹیگری چیز کریں گے اس کے بعد آپ فوڈ کا نیم ایڈ کریں گے فار ایزمپل میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کی کمپوننٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور سپیشل آفر ہے یا اس آفر ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سلک کر سکتے ہیں پکچر بھی سلک کرنا چاہتے ہیں پکچر بھی سلک کر سکتے ہیں اور سیو کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو فوڈ ہے یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فوڈ لسٹ میں آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو فوڈ کی لسٹ ہے اس میں جتنی بھی فوڈ آپ نے ایڈ کی ہے تو یہاں پر آپ کو شو ہوں گے اس کے علاوہ فوڈ کے ویرینٹس ہیں آپ فوڈ کے ویرینٹ مینج کرنا چاہتے تو فوڈ ویرینٹ پر کلک کریں یہاں سے آپ ویرینٹ ایڈ کرنا چاہتے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں فارجمپل یہاں پر اس کی جتنے بھی ویرینٹ ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو میں ہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد فوڈ کی ایویلیبیلٹی آپ چیک کرنا چاہتے تو یہاں سے فوڈ کی ایویلیبیلٹی بھی چیک کر سکتے ہیں ایڈ ایویلیبیلٹی سب سے پھلے آپ ڈیر اس کے بعد ٹائم چوز کر سکتے ہیں اور اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ فوڈ جو ہے یہ ایویلیبل ہوگا ٹھیک ہے سٹیٹس ایکٹیو ہوگا ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایڈ ہو جائے گا تو فوڈ کے ویلیبیلٹی آپ اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فوڈ کے ایڈن ہے آپ اس میں ایڈن کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں یہاں سے ایڈن کا نیم فارجمپل میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں وہ اس کی پرائز جو ہے وہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس میں سیو ہو جائے گا ٹھیک تو یہ فوڈ ہے اس کے ساتھ یہ آپ ایڈن یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈن کی یہاں پر لسٹ آجائے گی اتنی بھی ایڈن ہوگی یہاں پر آپ کو شو ہوگی اور اس کو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو ایڈن کو اسائن بھی کر سکتے ہیں میں ہاں پر اسائن کر لیتا ہوں اس کو سب سے پہلے آپ یہاں سے ایڈن چیوز کریں گے اور فوڈ یہاں سے آپ فوڈ کا نیم چیوز کریں گے ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایڈن ہو جائے گے یہاں پر ہمارے پاس ابھی فوڈ شو نہیں ہو رہے تو اس میں سے ہی ایڈ نہیں ہوگا تو اس طرح اس کو آپ ایڈٹ ڈیلیٹ بھی کرنے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پرودکشن پر آجاتے ہیں آپ یہاں سے پرودکشن کی یونٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یونٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فوڈ کو چیوز کرنا ہے اس کے بعد آئیٹم کا نیم اور اس کی کوانٹیٹی ٹھیک ہے اور سبمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو آئیٹم ہے یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پرودکشن میں آجائیں یہاں سے جتنی بھی پرودکشن ہے اس کی لسٹ آپ کے پاس یہاں پر شو ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پرودکشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پرودکشن ایڈ بھی گر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے سب سے پہلے فود چوز کریں اس کے بعد اس کی یونٹ چوز کریں ٹھیک ہے اس کی پرڈکشن ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سبمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس پرڈکشن جو ہے وہ ایڈ ہو جائی گی ٹھیک ہے پرڈکشن ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ پرچیس بھی کر سکتے ہیں آئٹم کو ٹھیک ہے تو پرچیس آئٹم پہ کلک کریں یہاں سے ایڈ پرچیس کریں سب سے پہلے سپلائر چوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انوائس نمبر اس طرح پرچیس ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ اور پیمنٹ میتھڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئٹم نین یہاں سے میں آئٹم نیم ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کی سٹاک کونٹیٹی ٹھیک ہے یہاں پر کونٹیٹی اور یہاں پر آپ کے پاس ریٹ آ جائے گا سب میٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ پروڈک جو ہے ایڈ ہو جائے گی پرچیس میں آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے وہ پرچیس کو ریٹرن کرنا چاہتے تو جو بھی کر سکتے ہیں اور بیٹرن انوائس جو ہے پر کے Remote کتنی بھی ریٹرن ہے ہوں پر ان کی انوائس آپ کے پاسا ہوں گی ٹھیک ہے کہ آپ پر دیکھیں جتنی بھی انوائس ہوں گی وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گی دیکھیں دو انوائس ہیں تو آپ ان میں سے کسی کو بھی ریٹرن کرنا چاہتے recognize ریٹرن کر سکتے ہیں اور وہ انوائس آپ کے پاس ریٹرن انوائس میں شو ہوگی جتنی بھی ریٹرن آپ نے کی ہوں گی وہ آپ یہاں سے ایڈ ریٹرن کریں گے دوبارہ آپ اس پیش پر آ جائیں گے اور جو انوائس ریٹرن کی ہیں ان کی لیس جو آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپلائر کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سپلائر کو منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہاں سے سپلائر ایڈ کرنا چاہتے تو یہاں سے سپلائر ایڈ بھی کر سکتے ہیں سپلائر کا موبائل نمبر اور پریویس بیلنس اپ ایڈ کرنا چاہتے تو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سپلائر جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ سپلائر کا لیجر جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں سپلائر چوز کریں دیٹ چوز کریں اور یہاں سے جنریٹ کریں گے تو اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس اس کی لیجر کی انفارمیشن آپ کے پاس یہاں پر ش ہو جائے گی ڈی بت ہے یا کریڈٹ ہے جو چو بیلنس ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کی انوائز کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنریٹ کر کے ویو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ویو بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کے جو مزید مارڈیل ہے جس طرح کی ریزرویشن ہے آرڈر ہے اس کو ہم دیکھیں گے